اسلام علیکم فرینڈز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن آور انوارمنٹ اور اس لیسن کے ہم لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں چلیئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سٹارٹ کرنا خراب کرنا کیوں شروع کر دیا کیا وجوہات تھی تو اس کے ریزن تو یہ تھے کہ جب اس کے پاس وسائل جو ہیں وہ غیر محدود ہو گئے تو اس نے ہوا پر زمین پر اور ان ساری چیزوں کو اپنے کابو ملانا شروع کر دیا نیو انوینشن کر کے نئی دریافتیں کر کے تو یہ وہ ریزن ہیں نیو انوینشن وہ ریزن ہے جس کے وجہ سے انہوں نے اپنے ماحول کو خراب کر دیا ہے تو اس کا انصر ہم کس طرح سے لکھیں گے ہم لکھیں گے وسائل جو آدمی نے جو ہے ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل لا محدود تھے the air was fresh and clean ہوا جو تھی وہ تازہ تھی اور صاف تھی and rivers and ocean were seen as elements to be harnessed for power and used to dispose of waste اور جو دریا اور جو سمندر تھے were seen وہ نظر آتے تھے element to be harnessed for power تو اس پر انسان نے کیا کر لیا اپنی طاقت کے ہتھیار لگا لیا مطلب اس کو طاقت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جیسے بجلی وغیرہ بنانی شروع کر دی and used to dispose of waste اور وہاں پہ کھوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دیا جب اس طرح سے use کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ waste بھی ڈالنا شروع ہو گئے تو اس طرح آہستہ آہستہ ہمارا ماحول خراب ہوتا چلا گیا next question ہے ہمارے پاس question number two why does the author say that environment is now a social problem کہ writer جو ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ اب ایک social problem یعنی کہ ما شرطی مسئلہ بن گیا ہے تو کیا reason ہے اس کی آپ لوگوں نے lesson بھی پڑا ہے کہ آدمی نے کیا کیا ہے بہت زیادہ changes کر دی ہیں تبدیلی کر دی ہیں ہوا میں پانی میں اور زمین میں بہت زیادہ علودگی پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ جو problem ہے وہ صرف ایک آدمی تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پورے معاشرے کا problem بن گیا ہے کیونکہ ایک گندی جھیل جو ہے وہ صرف اس کے اندر رہنے والوں کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کے اردگر جتنا بھی ماحول ہے ان سب کو متاثر کرتی ہے تو یہ اس کا آنسر ہے اور آپ نے لکھنا کیسے ہے اس question کو آپ نے ایسے attempt کرنا ہے کہ آرثر کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بیک معاشرطی مسئلہ بن گیا ہے کہ صرف یہ سائنسوں کے لیے ہی مسئلہ نہیں رہا with huge increases in air, water and land pollution in the past quarter century کہ پچھلی چوتھائی صدی سے ہم لوگوں نے ہوا میں پانی میں اور زمین میں جو علودگی پھیلانا شروع کر دی ہے the world we now live imposes problems of health and welfare کہ وہ دنیا جس میں اب ہم رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ صحت اور بہبود کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے for a large portion of the population اور اس دنیا کی عبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سارے مسائل کو فیس کر رہا ہے صحت اور بہبود کے a dirty lake or river not only affect those who live near it but it also affects the entire ecosystem کہ ایک جو گندی جھیل ہے وہ نہ صرف اس میں رہنے والوں کو اس کے قریب رہنے والوں کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ وہ پورے ماحول کو ماحول کو متاثر کرتی ہے next question ہے ہمارے پاس question number 3 what is an ecosystem and how does nature keep the ecosystem balanced کہ ecosystem کیا ہے اور جو فطرت ہے وہ کس طرح سے ecosystem کو توازن میں رکھتی ہے تو ہم نے پڑھا ہے لیسن میں کہ جو ایک relationship ہوتا ہے کس کے درمیان living thing اور جو physical environment ہے ان دو چیزوں کے درمیان جو relationship ہے اس کو ہم کہتے ہیں ecosystem یعنی کہ عمل اور رد عمل کا جو نظام ہے اسے ہم ecosystem کہتے ہیں اور جو ہماری nature ہے وہ کس طرح سے اس میں balanced رکھتی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے ایک food chain کے بارے میں کہ ایک اس طرح سے چھوٹے جو organism ہیں یعنی کہ پودے ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں پھر ان پودوں کو جانور کھا لیتے ہیں چھوٹے جانور اور ان چھوٹے جانور کو بڑے جانور کھا لیتے ہیں وقت آنے پر اس طرح سے یہ ایک chain ہے جو چلتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ecosystem balanced میں رہتا ہے تو یہی آپ نے اس کا answer لکھنا ہے اور آپ نے answer کیسے attempt کرنا ہے کہ ecosystem وہ رشتہ ہے جو کہ تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے درمیان پایا جاتا ہے it has been shown that each living thing plays a part in the ecosystem اور یہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر جاندار چیز جو ہے وہ ecosystem میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جیسے example کے طور پر there is a food chain یہاں پر ایک خوراک کی زنجیر ہے in which organism جس میں جاندار that produce جو پیدا کرتے ہیں there are own food اپنی خوراک using the sun's energy سورج کی توانائی یعنی کہ شمسی توانائی استعمال کر کے اور وہ organism کون سے ہیں green plants سبسپودے are eaten by small animals جنہیں چھوٹے جانور کھا لیتے ہیں which in turn are eaten by larger animals اور جن کو باری آنے پر بڑے جانور کھا لیتے ہیں اس طرح سے یہ ایک food chain ہے جو چل رہی ہے اور ecosystem balanced رہتا ہے next question ہے ہمارے پاس question number four why does an alteration in one part of the ecosystem impact other parts of the ecosystem کہ اگر ہم ecosystem کے ایک حصے میں ردو بدل یا کوئی تبدیلی کریں گے تو اس سے ecosystem کا دوسرا حصہ کس طرح سے متاثر ہوگا تو اس کا انصر آپ نے کیسے attempt کرنا ہے کہ جب ہم ecosystem یعنی کہ اپنے ماحول میں کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کا اثر انسانوں پر بھی ہوتا ہے جانوروں کی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول پر بھی ہوتا ہے جس طرح سے اگر ہم ایک درخت بھی کٹ لیں تو انسان بھی اس کے سائم میں بیٹھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے جانور بھی اس کے پتے کھاتے ہیں اور اگر ہم وہ کٹ لیں گے کٹنگ کر دیں گے تو ہمارے ماحول پر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا مطلب ایک اگر ہم ایکو سسٹم کے ایک پارٹ میں تبدیلی کریں گے تو دوسرا حصہ خود با خود اس کا جو ہے وہ متاثر ہوگا تو ہم اس کا آنسر کیسے لکھنا ہے ہم نے اس کا آنسر اٹیمٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے اگر ہم ایکو سسٹم کے ایک حصے میں ردو بدل یا تبدیلی کرتے ہیں تو سارا حصہ دوسرا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے کیونکہ یہ نقصان پہنچاتا ہے انسانی زندگی کو انیمل لائف جانوروں کی زندگی کو انڈ ڈیمیج ڈو آور انڈوائیمنٹ اور اس کے ساتھ ہمارے ماحول کو بھی خراب کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے یہ تھا اس کوسٹن کا آنسر اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوسٹن نمبر فائیو کیا ہے what is the question before the society now how could the society respond to this question کہ اب ہمارے جو معاشرے کے سامنے آج کل کیا سوال ہے مطلب معاشرے کے سامنے کیا سوال رکھا گیا ہے آج کل how could the society respond to this question اور اس سوال کا جو ردعمل ہے وہ معاشرہ ہمارا جو society ہے وہ کیسے دیتی ہے اس کا رسپونڈ تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے جو آلودگی ہے وہ انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے جو انسان نے نیو انوینشن کی ہے اس کی وجہ سے تو یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم آلودگی کو کس طرح سے کنٹرول کریں تو ہماری society یہی ہمیں کہتی ہے کہ کیا ہم اس کے لئے پے کریں گے کیا ہم کیش پے کریں گے یا ہم اپنی کچھ مشینوں کو چھوڑ دیں گے یا ہم اپنی کچھ جو لیکزریز ہیں آسائشیں ہیں ان کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنی ہے آپ نے کیسے اس کا آنسر اٹیمٹ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے سامنے جو سوال ہے بیسٹ اون وہ بنیاد ہے کس چیز پر بیسٹ اون آور نیو پرسپشن آف دا ایفیکٹس کہ ہماری جو نئے جو احساس ہے کس چیز کا آف دا ایفیکٹس آف ہیومن پاپولیشن کہ انسانی آلودگی کے جو اثرات ہیں آف دا انوائیمنٹ ہمارے محول پر کہ ہمارے محول پر جو اثرات ہو رہے ہیں آلودگی کے وہی سوال ہمارا معاشرہ اس کے سامنے ابھی پیش ہو رہا ہے اور وہ کس طرح اس کا رسپونٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو صاف کرنے کے لیے یعنی کہ دریاؤں کو سمندروں کو اور زمین اور ہوا کو صاف کرنے کے لیے ہم کس طرح سے پے کریں گے کیسے رقم ادا کریں گے کیا ہم اس کو کے لیے نکت رقم ادا کریں گے اور مست وی گیو اپ سم اوف آور ناؤ ٹیکن فور گرانٹیڈ مشینز اینڈ لگزریز یا ہم ہمیں جو ہے گیو اپ کرنا پڑے گا ترک کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا ہماری کچھ جو مشینے بہت کارامد مشینے ہیں جن کا ہم نے بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں یا پھر ہماری جو کچھ آسانیاں ہیں اور آسائشیں ہیں ہمیں وہ چھوڑنا پڑے گا وہ سب کچھ چھوڑ کے ہم جو ہے اپنی ان چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں اپنی آلودگی کو ختم کر سکتے ہیں یہ اس کا آنسر ہے لاسٹ قویسٹن ہے اب ہمارے پاس قویسٹن نمبر سکس آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں ماحول کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ پرابلمز وہ ایشو جو پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے بتانے ہیں وہ ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے تو اس کا آنسر ہم نے کیسے کرنا ہے ایٹیمٹ انوائیمنٹل ایشو ان پاکستان انکلیوڈ کہ پاکستان کے جو ماحولیاتی مسائل ہیں اس میں کیا کہ کچھ شامل ہے اس میں شامل ہے ائر پیلوشن ہوا کی آلودگی وارٹر پیلوشن پانی کی آلودگی نوائس پیلوشن شور کی آلودگی کلائمیٹ چینج آب و ہوا کا بدلنا پیسٹی سائیڈ میس یوز کیڑے مار ادویات کا غلط استعمال انڈ ڈیساسٹرز اور جو آفتے یا قدرتی آفات جن کو ہم کہتے ہیں یہ وہ بہت سنجیدہ محولیاتی مسائل ہیں جس کا پاکستان سامنا کر رہا ہے اور جس طرح سے ملک کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ مسائل بھی جو ہیں وہ بدترین ہوتے جا رہے ہیں انفورچنیٹلی بدقسمتی سے نوٹ مچ اس بین ڈن تو ٹیکل دیز ایشوز کہ یہ جو مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یا ان پر کابو پانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کیا گیا بلکہ کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے تو فرینڈز یہ سے ہمارے آونے انوائیمنٹ کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹن آنسرز اور میں نے بہت ایزی وے میں آپ کو پڑھائے اور سمجھائے ہیں آپ نے یہ اسی طرح سے یاد کرنے ہیں اور اپنے پیپر میں اٹیمٹ کرنے ہیں موسیقی